اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ لگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو دی چینل تو بھئی سین یہ بھی میں جا رہوں گاڑی دلوانے کیونکہ رات یار اتنی شدید اندھیری ہے یہ نا مٹی گھٹا گاڑی کی بچاری کی بوری حالت ہو گئے یہ کافی زیادہ ہم مٹی مٹی ہوئی ہے اور اندر سے بھی حالت کافی دین ہو گئے میں نے بوش نہیں کروای تھی باہر سے اس لئے حالت خراب ہے سب سے پہلے چل کے اس کو بوش کرواتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں جو اچھ کا بلوگ یہ چینل پر نہ آئیں تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شروع کرتے ہیں تو بھئی یہ آگیا جی پیٹرول سٹیشن اور یہاں پر چل کے جی سرویس سٹیشن سے اپنی گاڑی بوش کرواتے ہیں اپنی جو گاڑی ہے وہ واش ہو چکی ہے اب اس کو پیچھے لگائیں گے تاک اس پر کپڑا لگے اور یہ ڈرائی ہو جائے اپنی جو گاڑی ہے وہ واش ہو چکی ہے اور چمک چکی ہے اور یار اتنی شدید گرمی اور یہ نا اس ٹائم میرا گلہ فل اس ٹائم خوش گواہ پڑا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ نا فالسے کا جوس بنائے جائے گھر چل کے تو پیچھے ابھی مجھے پھر بھائی نظر آئے انہیں میں نے کہا ہے کہ اچھے اچھے فالسے دو تاکہ ہم گھر جا کے اچھا جوس بنائیں فالسوں کا اور میرا موڈ بارا ہے یار پیچھ کا بھی جوس بنائے جائے اچھے رات میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے تو وہ بھی ٹرائی کرتے ہیں دونوں جوس نا فالسے کا بھی بناتے ہیں اور پیچھ کا بھی تھنڈا تھنڈا سا بھائی یہ آگے اپنے فالسے اور آڑو پکڑنے ہیں ہمینے رسٹے میں یہ ریڈیوں بھی نظر آ رہی ہیں یہ کیا بھائی آڑو ہی لگ رہے ہیں مجھے تو ہاں آڑو ہی ہے چلو یہاں سے آڑو بھی پکڑتے ہیں تو بھائی اپنے پیچھ بھی آگے اور فالسے بھی آگے اور فٹا فٹ سے گھر چل کے بھائی مزیدار سا تھنڈا تھنڈا جوس بناتے ہیں تو بھائی ابھی زیرے رکھتے ہیں جلال سن پہ ادھر سے بھی کچھ کھانے پینے کے چیز پکڑتے ہیں تو بھائی یہاں سے رکھ کے اپنے کھانے پینے کا بھی اتمام کر لیا ہے اور اپڑی تھکاوٹ ہو گئے یہاں اب سیدھا گھر ملتا ہوں تو جی فالسے ہم چھان لیں گے تاکہ جو بیچ میں کچھے کچھے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں جیسے یہ تیلے وغیرہ ان کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور پیچھ کو بھی اپنے کٹ کر لیتے ہیں چیک کریں جی اتنا بیچ میں فالسا جو ہے وہ کچھا اور خراب نکلا ہے تو جی سب سے پہلے جو اپنے پیچھ کا جوس ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو جوس ہے جگ کے اندر یہ سارے ایڈ کر لیں گے یہ تقریباً 1 kg پیچھ ہیں پڑے آپ اس کے اندر آئیڈ کریں گے ہم اپنے چینی چار چمچ چینی آئیڈ ہو جائے گی چین اب جیس کے اندر تھوڑا سا اسے نمک آئیڈ ہوگا اور اب اس کے اندر آئیڈ کریں گے جہم وارٹر کچھ ایتنا آئیڈ کر لیں گے تاکہ گرینڈ کرنے میں ایزلی ہو جائے اب اس کو جو اچھی طرح گرینڈ کرتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں گے موسیقی 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 آپ اس کے اندر ڈال دیں گے جی پانی تو جی اس کے اندر بھی میں نے پانی ایڈ کر دیا اور اس کے اندر آپ جائے گی چار چمچینی بھر کے تاکہ اس کی جو خٹاس ہے وہ کم ہو جائے اس کے اندر آپ تھوڑا سا نمک ایڈ ہوگا اگر آپ کے بعد کالا نمک ہو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی وہ فلال میسر نہیں ہے بھر کے بعد کالا کھا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر راڈے ہیں تو جی اس کو پانچ میٹ اچھی طرح گرینڈ کرنے کے بعد اس کو اچھا طرح چھنی کر لیں گے تاکہ جو اس کے بیچ میں چھلکیاں وہ موں میں نہ ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم جو اس کو اچھی طرح چھانی کر لیا گیا ہے مینا کہہ لیکن گھر کا جوز کی بات اپنی ہوتی ہے اب اس کو دوبارہ ہم جگ میں ڈال کے برف ڈال کے گرینڈ کریں گے اچھی طرح چل ہو جائے ماشا اللہ جی ماشا اللہ چیک کریں کتنا خوبصورت گلاوی گلاوی سا رنگ آیا ہے اور جھاگ چیک کریں ایسا میں کہتا ہوں آپ کو بھائر یار بلکل ہی نہیں مل سکتا آپ اپنی صحت کے لیے خود ہی میند کریں اور اچھا اچھا جوز بنائیں اور پییں الحمدللہ جی اپنے جو دونے جوز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور پیچھ کا بھی بہت ہی مزے کا تیار ہوئے اور فالسے کا جوز یہ بھی بہت ہی زبردست تیار ہوئے ویسے جی جو ہم گھر میں سوفٹ رنگ وغیرہ پیتے رہتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے بندہ یہ بنا کے پی لیں ہیلڈی اور ہائیجینک سی چیز آج کھانے میں گھر میں بن رہی ہے جی مٹن کھڑائی تو اس کو سب سے پہلے ہم نے گھلانے کے لیے کھڑا کر دیا تقریباً گھنٹا ایک ہو چکا ہے کیسے ہو گئے ہمیں ابھی یا نہیں ابھی ٹائم لگے گا اس معاملے میں میں کہا ہوں مرگی بہت لابل چیز ہے دو ہمڑ میں گھل جاتی ہے اس سائیڈ پہ جی سبزی بھی کھڑ لی گئی ہے یہ تماتر آگئی سائیڈ پہ مرچیں اور یہ ادرک آگئی بس یہ جی لے ڈالیں گی ہم نے اسے پیسٹ پہلے ہی اسے پیسٹ پہلے ہی کر دیا ہے اب ہم نے کھڑائی گوشت مسالہ اور ساتھ دھائی اور اس میں ہم نے تھوڑا سا دھو بھی ایڈ کی ہے اب اس کو ہم اس کے اندر ہیڈ کر دیں گے اور اس سائیڈ پہ اپنے جی ٹوماٹیں ہونے جا رہے ہیں اپنا جو مسالہ جو تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم اس مطن کے اندر جی ڈال دیں گے اب اس کی اچھی طرح بھونا ہی ہوگی دوبارہ سے تو بھئی میٹھے میں ہمیں بنا رہا ہوں بنانا کسٹرڈ اس کو دودھ کے اندر پہلے اچھی طرح مکس کر لیں گے چینی آٹ کر دیا چینی آٹ کر دفتہ اس کو اچھی طرح ہم کر لیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں ہمیں کسٹڈ کی تو جی اپنا جو کسٹڈ ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے اوپر کیک اور ساتھ ہم بنانا رکھیں گے موسیقی تو بھائس فلوک کو پھر میں یہ پر اپ اپ کرتا ہوں امید آپ کو اچ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو کنڈی چینل کو سبسکرائب کرو دعاوں میں یاد رکھو ملتا ہوں بہت ہی جلد دیکھنا ہے بلوک کے ساتھ اللہ حافظ